لیکن ہمارے ہاں غلطی کیا ہے لوگ شب برات کو شب برات کہتے ہیں یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے بعض لوگوں تو ہم نے یہ کہتے ہوئے صورت کہتے ہیں شب قدر کم ہے شب قدر وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری درزیروں میں چھپا دیا اور شب برات شب برات صحیح الفاظ یہ ہے شب یعنی کہ رات اور برات یعنی کہ نجات شب برات یعنی کہ نجات کی رات شب برات اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مخفیصت فرماتے ہیں گناہوں کی معفیودی حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے تو سب سے پہلے تو الفاظ کی ادائی ہی ٹھیک ہے اور دوسرا اس بات کا خیال رکھیں کہ آج بہت سارے کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا زمان ہے بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس کی فضیلت ثابت نہیں غلط ہے یہ بات شب برات کی فضیلت ثابت ہے اکیس صحابہ اکرام سے حدیث مر گئی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لئے اس رات کے تعلق سے جتنی حدیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے اس رات کی عبادت اور فضیلت ثابت نہیں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں شیطان کی دو محنت ہیں دو پہلی محنت تو شیطان کی یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی کوئی بات دیکھیں ایسا کوئی موقع پائیں تو ہم اس کو خفلت سے گزار دیں اس میں کچھ بھی نہ کریں اس کا ایک کار کر دیں محنت ہی نہ کریں شیطان کی ایک محنت تو یہ ہے اور شیطان کی دوسری محنت جس کو خندہ اس کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رات میں کوئی موقع ملے یہ ایسا کوئی رات آئے ایسا کوئی عبادت کا موقع ہے جس میں گناہوں کی بخشیشوں کچھ کر لے آدمی تو شیطان یہ ایک محنت تو اس کی ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں اس بات کو کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں لیکن علماء نے دو اصول بیان کی ہیں ایک اصول تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث کا اعتبار فضائل کے اندر کیا جائے گا فضائل کے اندر اگر ضعیف احادیث بھی آ جائیں تب جنر اس کا اعتبار کیا جائے گا بڑے بڑے چوٹی علماء نے اس کا یہ اصول بیان کیا ہے یہ اپنی بات نہیں کیا اور دوسرا علماء نے اصول یہ بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو لیکن کسی دوسری حدیث سے اس کی تائید ہو جائے تو اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے اور یہاں پر تو اکیس صحابہ اکرام اسلائی خطبات میں حضرت مولانا مفتی تخیو سبانی صاحب نے بیان کیا کہ اکیس صحابہ اکرام سے اس کی تائید ملتی ہے تو اس کا ضعف وہ نہیں ہے اس کا ضعف ختم ہو چکا اگرچہ سنت کے انبار سے یہ ضعف نظر آتی ہے لیکن اتنی بڑی دادات میں صحابہ اکرام کو اس کو بیان کرنا اس بات کے دلیل ہے کہ یہ رات واقعی فضیلت والی اور یہ ضعف نہیں ہے تو شیطان کی دو محنت ہے ایک محنت تو یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے محنت ہی کرنے نہیں دی کچھ کرنے نہیں دیا کمانے کا موقع دا کمانے نہیں دیا اور شیطان کی دوسری محنت یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو سمجھا جانا کچھ کرنے تو کھڑے ہوئے لیکن شیطان نے بجائے عبادت کے ایسے ایسے کاموں میں لگا دیا کہ بجائے کمانے کی انسان اور عذاب میں فض گیا نجانے ہم کن کن سے کام کر رہا ہے آج کن کن چیزوں میں لگ رہا ہے آج